کیا میں نے سوال کیا ساڑیاں کم دیکھ رہی تھی تمہیں زیادہ دیکھ رہی تھی نوشاد آنکھ دبا کر بولا بیکار باتیں ہیں میں نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا اور نوشاد کہہ کہہ لگا کر ہنس پڑا پھر بولا نہیں بھائی یہ رانیاں مہرانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کسی کی تقدیر ساتھ دے جائے تو سمجھ لو کہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب تم واپس بنارس آوگے تو نوشاد میں یہاں نہیں رکنا چاہتا ارے باپرے کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہو بھلا رانی صاحبہ کا حکم اور اس کی تعمیل نہ ہو انہوں نے پوچھنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کہی کہ تم رکنا چاہتے ہو یا نہیں اور پھر ہماکت کی باتیں مت کرو میں نے تو تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راج مہلوں کی کہانیاں ذرا مختلف ہی ہوتی ہیں اور تقدیر بننے میں دیر نہیں لگتی ہو سکتا ہے یہ میری غلط فہمی ہی ہو لیکن چانس لینے میں کیا حرج ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا نوشاد کہ تم یہاں رک جاؤ آہ کاش ایسا ہو سکتا مگر جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہمیں بھلا کون پوچھتا ہے چلو ٹھیک ہے باہر طور تمہیں یہاں رہنا ہوگا بس ذرا احتیاط رکھنا بس ان لوگوں کے دماغ پھرے ہوئے ہوتے ہیں دولت اچھے اچھوں کا ستیہ ناس کر دیتی ہے یہ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کا باسی نہیں سمجھتے بس تھوڑی سی احتیاط رانی صاحبہ کے حکمات کی تعمیل اور پھر یار یہ تو خوش بختی ہے کتنی حسین ہے وہ عمر کتنی ہی ہو عمر کتنی ہی ہو لیکن کیا شان ہے کیا انداز ہے چلو بھئی آئیش کرو ہماری طرف سے پیش کی مبارک بات میں الجا ہوا تھا ویسے تو مجھے کوئی ایسی خاص پریشانی نہیں تھی رانی صاحبہ مجھے لکمہ تر سمجھ کر نگل تو نہیں جائیں گی لیکن بس الجھن تھی ایسی کیا بات پائی ہے انہوں نے مجھ میں اور بات اگر رانی صاحبہ کی ہوتی تو چلو مان لیتا کہ نوشات کا کہنا درست ہے لیکن اس سے پہلے مہراج کالی داس نے بھی مجھے چونک کر ہی دیکھا تھا کیوں آخر کیوں کام ختم ہو گیا نوشات اور بھگوتی پرشاد چلے گئے کالی داس نے مجھے محل کے خادموں کے حوالے کر دیا حویلیہ محل کے بگلی عصے میں بنے ہوئے مہمان کھانے میں مجھے جگہ دے دی گئی تھی ہر طرح کا خیال رکھا گیا پھل سبزیاں وغیرہ کھانے میں دی گئیں میرے دماغ میں بہت سے خیالات تھے مگر بے سکونی نہیں تھی وہم میں الچ کر سکون برباد کرنے سے آج تک تو کچھ حاصل ہو نہیں سکا تھا اب میں نے ہر طرح کے حالات میں جینا سیکھ لیا تھا رات خوشگوار گزری دوسرا دن بھی گزر گیا کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو قابل ذکر ہوتی شام کو کالی داس آیا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم حاجی فیاض الدین کے آدمی ہو نا جی دیوان صاحب رانی مہوطی تمہیں کچھ ڈیزائن دینا چاہتی ہیں بہت بڑا کام ہوگا تمہیں اس کے لیے کئی دن رکنا پڑے گا کوئی جلدی تو نہیں ہے تمہیں نہیں ارے جب سے آئے ہو اندر گسے رہتے ہو تم مہمان ہو قیدی نہیں محل بہت بڑا ہے گھومو پھرو اس جگہ رہنا پسند نہ ہو تو جہاں چاہو بندوبست کر دیا جائے گا نہیں دیوان جی یہاں ہر طرح کا آرام ہے کیا نام ہے تمہارا مسود کالی داس چونک پڑا مسود احمد میں نے اسے دوبارہ نام بتایا اس کے چہرے پر پھر شک کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی پھر بولا مسلمان ہو جی بالکل اچھا وہ حیرت سے بولا مجھے دیکھتا رہا پھر ایک دم واپس پلڑ آیا پھر کچھ سوچ کر دروازے پر رکا میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا یہاں داسیاں بندیاں بھی بہت سی ہیں کسی کو کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہسی خوشی سمیں گزارو تم مہاوتی کے مہمان ہو کسی ایرے گیرے کے نہیں میں دروازے کو گھورتا رہ گیا میں تمہارے پاس سندری کو بھیجتا ہوں تمہیں پسند آئے گی یہ کہہ کر وہ نکل گیا میں دروازے کو گھورتا رہ گیا الہی کیا ماجرہ ہے اس دنیا میں رہنے والے کیا تمام لوگ میری ہی طرح پراثرار واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں کیا سبھی کو زندگی میں قدم قدم پر ایسے انوکھے واقعات ہی پیش آتے ہیں کبھی سنا تو نہیں یہاں تو تویل عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد دروازے سے ایک سندری داخل ہوئی سندری ہی تھی بڑا جازی بے نگاہ چہرہ تھا اندر آ گئی اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی میرا نام سندری ہے جی میں نے آہستہ سے کہا کیسی ہوں وہ شوکی سے بولی جی میں گھبرائی ہوئی آواز صرف دوبارہ بولا تمہارا نام کیا ہے مسود سچ بتا دونا وہ ناز بھرے انداز میں بولی تاجب ہے تم میری بات کو جھوٹ کیوں سمجھ رہی ہو میں نے کہا اور وہ کھل کھلا کر ہس پڑی پھر بولی آو باہر چلے باہر بڑی سندر ہوا چل رہی ہے تمہیں پھول پسند ہے پھول کسے پسند نہیں ہوتے اور پھولوتی وہ پھر اسی طرح کھل کھلا کر ہسی اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی آو میں تمہیں پھول کند لے چلوں آو نا میں نے آہستہ سے اس سے ہاتھ چھڑا لیا مگر اس کے ساتھ باہر نکل آیا میرے اس طرح ہاتھ چھڑانے پر اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں میں اس کے ساتھ باہر آ گیا وہ مجھے محل کے اکبی حصے میں لے آئی جہاں گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا ہر جگہ ہریالی تھی جگہ جگہ ہوز اور فوارے بنے ہوئے تھے ان کے گرد سنگی مجسمیں استادہ تھے انتہائی حسین سنگی مجسمیں جنہیں بڑی مہارت سے تراشا گیا تھا یہ سب مختلف شکلیں رکھتے تھے ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان مجسموں نے باغ کا حسن بڑھا دیا تھا محل کے اکبی حصے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا ابھی مدھم مدھم روشنی بکری ہوئی تھی لیکن شام تیزی سے جھکتی چلی آ رہی تھی ہوا چل رہی تھی اگر موسم اور ماحول کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو یہ جگہ انتہائی حسین کہی جا سکتی تھی عجیب و غریب خوشبویں چاروں طرف بکری ہوئی تھی ایک موڑ مڑنے کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین سا تھا انسانی ہاتھوں کا کارنامہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا پھول جیسے دیواروں میں لگائے گئے تھے کہیں بلند کہیں پست کہیں اونچے کہیں نیچے سب کے رنگ مختلف تھے اور پھولوں کے بیچ و بیچ مجسمیں اس طرح آویزان تھے جیسے کوئی پھولوں کے درمیان چلتے چلتے رک گیا ہو ایک چوکو اور ہوز اس طرف بنا ہوا تھا جس کے کنارے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی اسے مجسموں کا علاقہ کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا شوکین لوگ ایسے سنگی مجسمیں آویزان کرتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں باہرال عام لوگ راجہ اور رانی بھی تو نہیں ہوتے سندری مجھے لیے ہوئے اسی سمتہ آگئی ہوز کے پاس رکھ کر اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی یہ ہے ہمارا پھول کان بہت خوبصورت جگہ ہے میرے موں سے بے اختیار نکل گیا راجہ چندربان جی پھولوں کے رسیاں ہیں بس یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس حصے کو پھولوں سے آراستہ کرنے کے لیے اتنی دولت خرج کی ہے کہ اس سے ایک گاؤں بسایا جا سکتا تھا راجہ چندربان جی میں نے سوالیا نگاہوں سے سندری کو دیکھا مالک ہیں ہمارے اس محل کے مالک ہیں رانی مہواتی جی انہی کی تو دھرم پتنی ہیں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم بنارس سے آئے ہو جانتے نہ ہوگے بھٹنڈا کے بارے میں ہاں ایسی ہی بات ہے میں نے جواب دیا بیٹھو بیٹھ جاؤ نا تم مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے ہو گھبرائے گھبرائے سے کیا مجھ سے پریشان ہو نہیں نہیں میں نے نرم لہجے میں کہا میں نے ہاتھ پکڑا تھا تمہارا تم نے ایسے چھڑایا جیسے جیسے وہ جملہ عدورہ چھوڑ کر خاموش ہو گئے راجہ چندربھان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تو آئے ہوئے سمیں ہی کتنا بیتا ہے تمہیں ویسے بھی وہ بیمار ہیں اوہ اچھا میں نے آہستہ سے کہا وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی پھر بولی تم بہت کم بولتے ہو ویسے کیا تم سچ مچ مسلمان ہو کیا میں نے حیرت سے پوچھا نہیں میرا مطلب ہے میں نے مسلمان نہیں دیکھے شروع سے ہی یہاں پلی بڑی ہوں اسی محل میں پیدا ہوئی اسی میں پروان چڑھی اور یہی رہتی ہوں مسلمانوں کے سینگ نہیں ہوتے جیسے تم لوگ ہوتے ہو ویسے ہی وہ بھی ہوتے ہیں ہاں آپ تو یہی اندازہ ہوتا ہے مجھے وہ بات بات پر ہنسنے کی عادی تھی پھر بولی اچھا اب یہ بتاؤ کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کیا آپ پیوگے کچھ نہیں واہ ایسا خوبصورت موسم چاروں طرف بکھرے ہوئے پھول میں داروں مگواتی ہوں تمہارے لیے سنو سنو رک جاؤ ایسی کوئی شہ مسلمان نہیں پیتے یقینی طور پر اس محل میں رہ کر تمہیں یہ بات بھی معلوم نہیں ہوگی تو پھر میں کیا کروں تمہارا ادھر دیوان کالی داستی کہتے ہیں کہ جاؤ اور مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کا دل بہلاؤ اس سے باتیں کرو وہ جو چاہے اس کی ہر سیوہ کرو اور تم ہو کے ٹھیک سے بول بھی نہیں رہے مجھ سے اس نے آدھا سے مو بنایا اور میں نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا نہیں سندری ایسی کوئی بات نہیں ہے بس یہ جگہ بہت پیاری ہے مجھے بڑی پسند آئی اور کیا باتیں کروں آپ سے میں وہ کچھ سوچ کر پھر گوئی اچھا روکو میں ابھی آتی ہوں گھبراؤگے تو نہیں نہیں میں نے گہری سانس لے کر کہا جانا بھی نہیں یہاں سے میں یہ گئی اور وہ آئی وہ پھر ہسی اور آگے بڑھ گئی میں اسے جاتے دیکھتا رہا جب وہ نگاہوں سے اوجہل ہو گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا رات دھندلہٹیں پھیل آ چکی تھی پھولوں کے رنگ مان پڑتے جا رہے تھے بڑا تلسمی سا ماحول تھا ہر طرف ایک پراثرار اداسی چھائی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے اچانک ہی ہو جائے گا پھولوں کا سکوت اور ان کے درمیان کڑی خاموش مجسمیں سب کسی انہونی بات کے منتظر تھے یا پھر اس ماحولنے کے احساس میرے دل میں پیدا کر دیا تھا کچھ عجیب سے حالات تھے وہ لڑکی یاد آئی جو املی کے درخ سے اتری تھی اور میرے دل پر ایک عجیب سننکھ چھوڑ گئی تھی رجنا وطنی نام تھا اس کا باتیں اس کی بڑی عجیب تھی ہو سکتا ہے پاگل ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس انداز میں نہیں سوچا تھا اچانک اچھل پڑا شھ کیا آواز آئی بلکل ایسی آواز جیسے کوئی کسی کو مخاطب کرتا ہے آواز سنی تھی وہم نہیں تھا میرا دوسری بات وہ آواز دو مرتبہ سنائی دی شھ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا یقینا کوئی رازداری سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا مگر کون میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر خاموشی پھولوں اور پتھریلے مجسموں کے سوا کوئی نظر نہیں آیا اچانک کچھ فاصلے پر روشنی ابری اور میرے حلق سے آواز نکل گئے اس روشنی میں میں نے دو انسانی سائے دیکھے تھے میں نے ان پر نظریں جمع دی وہ روشنی کے پاس سے ہٹ گئے اور کچھ دیر کے بعد مجھے ان سائیوں کا راز معلوم ہوا وہ محل کے ملازم تھے جو جگہ جگہ لوہے کے ہول میں رکھے شیشے والے لیمپ روشن کرتے پھر رہے تھے یہ لیمپ رنگین شیشوں والے تھے اور ان کے روشن ہونے سے اس جگہ کا حسن بڑھنے لگا تھا ملازم اپنا یہ کام کرتے ہوئے میرے قریب سے گزرے انہوں نے رکھ کر مجھے دیکھا پھر مائنی خیز نظروں سے ایک دوسرے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے خدا یا خدا یا یہ سب کیا ہے یہ محل یہ حویلی کوئی حقیقت ہے یا ویسا ہی کوئی تلیس جیسا میں نے رمارانی کے سلسلے میں دیکھا تھا وہاں بھی تو ایسی ایک نئی دنیا آباد تھی سب کچھ تھا مکمل زندگی تھی لیکن پورنی کی ہلاکت کے بعد وہاں پر جھاڑو پھر گئی تھی سب کچھ تلیسم ثابت ہوا تھا دھوکہ ثابت ہوا اصل لوگ اپنی جگہ پر تھے مگر یہاں ذرا مشکل ہے نوشاد حقیقت تھا بھگوتی پرشاد جی حقیقت تھے اس بار میں تنہا نہیں تھا پھر رات کی تاریکیوں نے اس ماحول کو نگلنا چاہا مگر ان روشنیوں نے رات کا منصوبہ ناکام بنا دیا بلکہ رنگین شیشوں نے اس ماحول کو اور خوابناک بنا دیا تھا اور اب ہر چیز کو ساکھ دیکھا جا سکتا تھا انہی سوچوں میں گم تھا کہ شھٹ شھٹ کی آواز دوبارہ سنائی دی اور میرے آساب تن گئے پھر ایک سرگوشی ابری ادھر اس طرف اس طرف بائیں سمت میں بے اکتیار بائیں سمت گھوم گیا میری بائیں سمت پھولوں کے درمیان سنگے مرمر کا ایک بے جان مجسمہ استادہ تھا پتھریلا اور ساکھے تھے ہاں ٹھیک ہے میرے پاس آ جاؤ سنو جلدی کرو ورنہ سندری آ جائے گی آواز مجسمے سے ہی ابری تھی لاکھ خود کو سنبھالا لاکھ خود کو سنبھالا ہمت کرنے کی بھی کوشش کی لیکن پورے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی تھی میں دہشت بھری نظروں سے اس مجسمے کو دیکھنے لگا اس کے پتھریلا ہونے میں کوئی شک نہیں تھا مگر وہ بول رہا تھا بھٹنڈا میں داخل ہوتے ہی جن واقعات سے سابقا پڑا تھا وہ احساس دلاتے تھے کہ یہاں بھی سنسنی خیز واقعات نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے آہ کیسی آرزو تھی دل میں کیسا جی چاہتا تھا کہ کچھ وقت ایسا گزر جائے جس میں کچھ نہ ہو جیسے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی میں بھی گزاروں سادہ سادہ عام لوگوں جیسی لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا ہر طرح کی کوشش کر لی تھی ملازمت اس لیے کر رہا تھا کہ محنت کی روٹی ملے کبھی کسی کے در پر جا پڑتا تھا کبھی کسی کے در پر پیٹ بھر جاتا تھا مگر دوسروں کے رحم و کرم کی وجہ سے ان دنوں جی کچھ خوش تھا مگر تقدیر کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا پھر کسی جال میں آپ پھنسا تھا نہ جانے اب کیا ہوگا عام آدمی مجسمے کی آواز پر اس کے پاس جانے کا تصور بھی نہ کرتا بلکہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا مگر میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا نوجوان آدمی کا بدھ تھا پتھریلا بے جان پھر اس کے ہونٹوں سے آواز ابری بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ یہ کال نگر ہے کائی جال پڑ گیا ہے تم پر ایک بار جال اوڑ لیا تو پھر کبھی نہ جا سکو گے بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ تم کون ہو میں نے پوچھا بھاگ جاؤ جلدی بھاگ جاؤ دیکھو وہ آگئی مجسمہ خاموش ہو گیا میں نے گردم گھما کر دیکھا سندری آ رہی تھی اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھی چھ سات لڑکیاں تھی مجسمہ خاموش ہو گیا تھا تم کون ہو مجھے بتاؤ وہ ابھی دور ہے میں نے سوال کیا مگر مجسمے کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب نہ بولے گا سندری قریب آگئی دوسری لڑکیاں کچھ فاصلے پر رک گئیں وہ بہت خوبصورت جھل ملاتے لباس پہنے ہوئے ان کے پیروں میں بجنے والے زیور تھے اور ہاتھوں میں پھلوں اور میووں کے تھال میں انہیں دیکھتا رہا انہوں نے پھولوں کے درمیان گھاس کے فرش پر چاندنی بچھائی تھال سجا دیئے سندری بولی آو بیٹھو کیسی لگی یہ جگہ کیا یہ سنسار کا سورگ نہیں ہے تم نے کہیں ایسا دیکھا یہ مجسمے کس نے بنائے ہیں میں نے پوچھا سنگ تراج نے جس طرح چندربان مہاراج نے یہاں پھول لگوائے ہیں اسی طرح مجسمہ سازوں نے یہاں آ کر یہ بت تراشے ہیں کیسے لگے تمہیں سندری نے پوچھا بلکل جیتے جاگتے میں نے کہا اور پھر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی اپنی مخصوص ہسی جو ذہن کو گریف میں لیتی تھی کم بخت بڑے پراسرار طریقے سے ہسنا جانتی تھی انسان کے ذہن پر نغمگی کی ایک لہر سی دورتی محسوس ہوتی تھی اور ذہن اس کی گریف میں جانے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا ہس کر بولی اصلی ہی تو ہیں کیا مطلب بس پتھر کے بت بنانے والوں نے انہیں اصلی جیسا ہی بنایا ہے آؤ بیٹھو ہوا میں پھیلی خوشبو لگ رہی ہے تمہیں آؤ نا اس نے ناس سے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس سے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا آگے بڑھا اور چندنی پر جا بیٹھا سامنے رکھے ہوئے میووں کے تھال میں سونے کے گلاس اور سونے کی ہی سراہی رکھی ہوئی تھی اس نے میرے سامنے دوزانوں بیٹھ کر ان گلاسوں میں کوئی رنگین مشروب انڈیلا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی وہ لڑکیاں جو اس کے ساتھ آئی تھی کتار بنا کر بیٹھ گئیں ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بربت تھا تو کسی کے ہاتھ میں تنبورا ایک خوبصورت نغمے کی دھن چھیڑ دی گئی ماحول ویسے ہی رنگینیوں سے رنگا ہوا تھا خوش نما اور خوشبویں بکھیرتے ہوئے پھول آسمان پر مدھم مدھم دھنڈ لاتیں ستاروں کی ٹم ٹمہت نیچے رنگین شیشوں سے ابلتی ہوئی روشنی کی شوائیں جو مقصود زاویوں سے ان لڑکیوں کو سہر انگیز بنا رہی تھی سامنے سندری اور تھنڈی تھنڈی ہوا ایک انسان پر قدرتی طور پر سہر تاری کر دینے کے لیے کافی تھی لیکن صرف ایک انسان پر جس کا واسطہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسے سہر سے پڑاؤ میں تو سہر زدہ تھا ایسے ایسے وار ہوئے تھے مجھ پر کہ سنبھلنا ممکن نہیں تھا حتی نہیں کون کون سی قوتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں جو میں بال بال بچ جاتا تھا یقینی طور پر ان قوتوں کا تعلق نہ میری قوت ارادی سے تھا نہ میری ذہنی پاکیزگی سے بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے بچا لیتا ہو اور جب بھی یہ خیال دل میں آتا بڑی دھارس ملتی بڑا سہارا ملتا نہ جانے کیا کیا کچھ یاد آ جاتا دورے شہواری کا معاملہ تھا اس سے پہلے کشنا کا معاملہ تھا انسان ہی تھا ایک لمحہ بھٹک جانے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن بچا لیا گیا تھا مجھے بچایا گیا تھا اور اس وقت بھی ماحول کا یہ سہر میرے حواس پر فطری طور پر نہیں چھایا تھا اور میں مسلسل خود کو سنبھالے ہوئے تھا نغمے کی دونہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی سندری نے گلاس اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ امرت جل ہے میرے ہاتھ سے پیلو اور امر ہو جاؤ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہت پیدا ہوئی میں نے آہستہ سے کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں سندری کہ میں مسلمان ہوں دین دھرم سارے کھیل کائی کے کھیل ہیں انسان تو ہو اس سمیس ماحول میں جب بھگوان نے تمہیں یہ سب کچھ دے دیا ہے تم دین دھرم کے جال میں الجے ہوئے ہو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاؤ یہ نغمہ سنو اسے اپنے دل میں اتارو امرت جل پیو اور امر ہو جاؤ میں تمہاری ہوں اس نے جھک کر اپنی پیشانی میری پیشانی سے ٹکرائی اور گلاس میرے ہونٹوں کے نزدیک لانے کی کوشش کی میں نے آہستہ سے اس کے گلاس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نہیں سندری تمہاری بدقسمتی ہے یا میری کہ میں اپنے دین کو نہیں بھول سکتا اور میرے دین میں یہ سب کچھ جائز نہیں وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی تو میں کیا کروں مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس کے لہجے میں جھلا ہٹ تھی خود کو ناکام تصور کر لو سندری اور اگر ہو سکے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو سندری نے ہونٹ سکوڑ کر گلاس واپس تھال میں رکھ دیا اور بولی میں کیوں کرتی یہ سب کچھ بس مجھے تو حکم دیا گیا تھا کہ مہمان کا جی خوش کروں اسے بہلاؤں اور ذرا بھی اداس نہ ہونے دوں میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ امرت جل کے دو گلاس پی لو تو پھر میں تمہیں ناچ دکھاؤں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے سندری انہیں واپس جا کر بتاؤ کہ بدقسمتی سے ان کا پالا ایک مسلمان سے پڑا ہے انہیں واپس جا کر یہ بتا دو کہ بدقسمتی سے ایک مسلمان ان کے جال میں پھسا ہے اور اسے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں اور اسے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ نہ امرت جل پی کر امر ہونا چاہتا ہے نہ رکھ سو موسیقی سے لطف اندوز ہو کر اپنا ایمان کھونا بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا تم سے میں اپنی جگہ سے اٹھا خوف تھا کہ کہیں اس کی زد پر کوئی قدم بہک نہ جائے چنانچہ یہاں سے چلے جانا ہی زیادہ اچھا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور مہمان کھانے کے قریب پہنچ گیا پلٹ کر نہیں دیکھا تھا لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب بری بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں ہنسی آگئی کم بخت ایک کے بعد ایک مسئیبت گلے آ پڑتی ہے بھلم اس میں بھی کوئی شک کی بات تھی کہ یہ سب کچھ ایک گہری چال تھی کوئی گہرہ جال تھا کوئی گہرہ جال تھا اور اس کاروائی کے اکب میں ہو سکتا ہے بھوریا چرن بیٹھا وہیں ڈوریاں ہلا رہا ہوں امکانات تھے اس بات کے مکمل طور پر امکانات تھے میں اپنے کمرے میں آ گیا یہاں کا ماحول بھی بدل گیا تھا غالباً بستروں پر نئی چادریں بچھائی گئی تھی اور کچھ اور چیزیں بھی لا کر رکھی گئی تھی ایک طرف ایک فریم دیوار پر ٹنگا ہوا تھا اور اس فریم پر ایک تصویر آویزاں تھی یہ تصویر ایک عجیب و غریب چہرے کی تھی قدیم طرز کا کوئی راج پوت یا ایسا سورما جو جنگ و جدل میں حصہ لیتا رہا ہو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی آمیزش تھی اور یہ آنکھیں در حقیقت بڑے جاندار رنگوں سے بنائی گئی تھی بلکل اصلی اور گھورتی ہوئی محسوس ہوتی تھی ایک لمحے کے لیے ذہن اس تصور میں بھی علج گیا کہ یہ تبدیلیاں کیوں رونما ہوئی ہیں بہرحال سب کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ میں بھلا کر ہی کیا سکتا تھا دروازہ بند کر لیا یہ احساس دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے سندری پھر اندر آ جائے اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے حالانکہ میں نے اب وہ راستہ تو نہیں چھوڑا تھا کہ وہ میری جانب روح کرے لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی دور بھی کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے اور پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا مدھم مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی پوری طرح اندھیرہ نہیں تھا یوں ہی اتفاقیہ طور پر تصویر پر نظر جا پڑی اور میں لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا آنکھوں کی کوئی خرابی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ذہن کا کوئی انتشار لیکن فریم میں لگی ہوئی تصویر بے شک بدل گئی تھی یہ تصویر اب مجھے کچھ اور ہی شکل میں نظر آئی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی بستر سے کود کر تصویر کے نزدیک آیا رانی مہاوتی کی تصویر تھی وہ سورما تصویر کے فریم سے گائب ہو گیا تھا جسے میں نے پہلے دیکھا تھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھردھر دیکھا اور کوئی اور تصویر بھی نہیں تھی پھر گہری سانس لے کر اپنے بستر کی جانی با گیا اور اس کے بعد بھلا نیند اب آنکھوں میں کہاں آتی کبھی کبھی پلکیں چپک جاتی جھپک جاتی اور پھر آنکھیں پھار پھار کر تصویر کی جانب دیکھنے لگتا اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تبدیلیاں بلا وجہ رونما نہیں ہوئی تھی ایک بار پھر پلکوں پر جھپکی سے آ گئی اور اچانک کی تصویر کا تصور ذہن میں آیا چونک کر اسے دیکھا اوف میرے خدایا میرے خدا میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لی تصویر پھر بدل چکی تھی اور اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو یہ تصویر کالی داس کی تھی ہاں دیوان کالی داس کی فریم میں بار بار تصویریں بدل رہی تھی اور اب یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ تصویریں نہیں تھی یہ وہ خبیص روحیں تھی جو تصویری شکل میں آ کر میرا جائزہ لے رہی تھی مجھے دیکھ رہی تھی میرے بارے میں اندازے لگا رہی تھی دل چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاؤں کسی تلیسم خانے میں کس تلیسم خانے میں آپ پھسا ہوں نوشاد اور بھگوتی پرشاد تو جا چکے تھے اور مجھے اس عذاب میں گرفتار کر گئے تھے کیا کروں کیا کروں یا تو لا پرواہ ہو کر آنکھیں بند کر لو اور گہری نیند سو جاؤں زیادہ سے زیادہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے لیکن انسانی فطرت کے خلاف تھا بھلائی سالم میں نیند آ سکتی تھی کیسے اس تلیسم خانے سے بھاگ جاؤں اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو حاجی صاحب کے کام میں مداخلت ہوتی ہے رانی مہاوتی آخر ہیں کیا چیز اندازہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب دیوان کالی داس نے مجھے مشتبے نگاہوں سے دیکھا تھا اس کے بعد میرے یہاں قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا ڈیزائن لینے کے لیے بھگوتی پرشاد بھی تو رک سکتا تھا نوشاد بھی لیکن اشارہ میرے لیے کیا گیا تھا گویاب یہ تیشدہ بات تھی کہ پھر کوئی جال مجھ پر ڈالا جا رہا تھا باغ میں سجے ہوئے مجسمے کے الفاظ یاد آئے یہ کال نگر ہے کال نگر میں اس کی بات سے پوری طرح متفق ہو گیا بستر پر بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر سوچتا رہا کہ اب کیا کروں خاموشی سے بھاگ بھی سکتا تھا لیکن دل نے دھارس دی اور کہا مسود دیکھو تو صحیح کہ آگے کیا ہوتا ہے تیرا آج تک کسی نے کیا بگاڑ لیا جو اب بگاڑ لے گا ذرا اندرانی مہواتی جی کا کھیل بھی دیکھ لے ان تمام تصورات کے ساتھ ایک بار پھر نظر فریم پر ڈالی لیکن وہاں ہر بار کوئی ایسا منظر نظر آتا جو دل کو مٹھی میں جکڑ لیتا اس بار تصویر کا فریم خالی تھا سب جا چکے تھے سب جا چکے تھے میرے حلق سے ایک ہی زیانی کہہ کہا نکل گیا میں نے گھر رائی ہوئی آواز میں کہا اجازت ہو تو اب سو جاؤں اور اس کے بعد میں نے بستر پر لیٹ کر کروٹ بدلی آنکھ کے مضبوطی سے بھینچ لی غالباً کوئی ایسا عمل خود بخود ہو گیا تھا جس نے مجھے نیند کی آگوش میں پہنچا دیا اور نیند بھی ایسی پرسکون کے صبح کی روشنی کی ساتھ ہی جا گی کرنے کمرے کے مختلف کونوں خودروں سے رنگتی ہوئے اندر آ گئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی منتظر تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں اور زندگی کے پراسرار معاملات پھر سے جاری ہو جائیں پہلی شکل سندری ہی کی نظر آئی تھی جاگ گئے مہراج ہاں سندری تم ٹھیک ہو خاک ٹھیک ہوں تم میری کوئی بات مانتے نہیں ہو سب میرا مزاک اڑا رہے ہیں رانی مہواتی جی سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا اور وہ چونک پڑی کیوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں کب تک رکھنا پڑے گا میں جانا چاہتا ہوں اوہ اس نے گہری سانس لے کر کہا جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہو پھر اس نے کہا کوئی جلدی ہے سندری میں جانا چاہتا ہوں مہواتی جی تو صبح ہی صبح کہیں گئی ہیں دیوان جی بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہیں ان سے پوچھے بینا تمہارا جانا اچھا نہیں ہوگا تمہیں پتا ہے وہ کب تک آ جائیں گے مالک نوکروں کو بتا کر نہیں جاتے ویسے میرا خیال ہے کہ شام تک ضرور آ جائیں گے تم یہاں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے دین کی پوجا کرو پوجاری اس نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی چل چلاتی دوپہر تھی بھوپ ہت سے زیادہ تیز ماہول بڑا سنسان تھا دن کی روشنی میں میں نے اس مجسموں کو دیکھا تھا چھو کر دیکھا تھا سب کے سب انسانی ہاتھوں کی تراش معلوم ہوتے تھے شبہ نہیں تھا اس بات میں مگر پچھلی رات کی بات بھی وہم نہیں تھی میں نے اس مجسمے کو وسیع اہاتے میں دیکھا تھا جو مجھ سے بولا تھا مگر وہ صرف پتھر تھا دور نکل گیا واقعی یہ عمارت وسیع اہاتے میں تھی جگہ جگہ تعمیرات تھی سرک پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک جھروں کے سے آواز اُبری سنو سنو ارے ادھر ادھر میں رک گیا یہ اندازہ فوراں ہو گیا کہ آواز جھروں کے سے آ رہی ہے دروازے سے اندر آ جاؤ وہ گہری نیند سو رہا ہے آواز پھر اُبری کون ہو تم درو مت تمہارے جیسا انسان یہاں کیا کر رہے ہو ہمت کرو اندر آ جاؤ درو مت اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے آؤ جلدی کرو آ جاؤ آ رہا ہوں تمہیں بھی دیکھ لوں گا میں نے تنزیہ آواز میں کہا اور آگے بڑھ گیا اس کا کہنا دروست تھا آگے چل کر بائیں طرف مورا تو دروازہ نظر آ گیا اندر سے بند نہیں تھا میں نے دھکا دیا تو کھول گیا دوسری طرف ایک وسیع چبوترا بنا ہوا تھا اس کے تین طرف کمرے تھے چبوترا بھی سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا اس کے بیچوں بیچ پیپل کا درک تھا جو باہر سے بھی نظر آتا تھا ایک گوشے میں پیپل کے سوکھے پتھوں کے امبار لگے ہوئے تھے ان کے قریب جھاڑو بھی پڑی تھی وہ کمرہ بھی اس عمارت میں دائیں سمت کا ہو سکتا تھا کمرہ ایک تتامی دیوار کے ساتھ تھا چنانچہ میں اس کے قریب پہنچ گیا باہر سے لوہے کی مضبوط کنڈی لگی ہوئی تھی میں نے آہستگی سے اس کنڈی کو کھولا پھر آہستہ سے دروازے کے کواڑ کو دھکا دیا چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا اندر تاریکی نہیں تھی روشندان سے دھوپ پڑ رہی تھی دھوپ نے کمرے کو روشن کر دیا تھا کمرہ چونکہ کسی قدر بلندی پر تھا اس لئے اس شخص نے مجھے دیکھ لیا تھا جسے میں باہر سے نہ دیکھ سکا تھا وہ ایک توانہ آدمی تھا اچھے قدو کامت کا مالک مگر اس کے پیروں میں زنجیریں بندی ہوئی تھی ایک زنجیر کمر سے بھی بندی ہوئی تھی اور تمام زنجیریں موٹے آئینی کڑوں سے بندی ہوئی تھی کون ہو تم اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے تو تم مجھے غور سے دیکھو میں کون ہوں اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا نہیں جانتے کیوں وہ حیرت سے بولا میں نے پھر اسے غور سے دیکھا اس کا حلیہ بہت خراب تھا کپڑے چیتھروں کی شکل میں جھول رہے تھے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے کھرانڈ تھے تمہاری بات کا کیا جواب دوں بیوکوف انسان میں چندربان ہوں چندربان کیا میں اچھل پڑا اس نے مجھے بیمار مشہور کر دیا ہے لوگ مجھے بیمار سمجھتے ہیں بھگوان کی سوگن میں پاگل نہیں ہوں میں تمہارا مہراج ہوں تمہارا مہراج ہوں سمجھے میں تمہارا انداتا ہوں میں تمہارا مہراج ہوں تم چندربان ہو مہاوتی کے شہر ہاں میں وہی بدنصیب ہوں سنو میری مدد کرو بس ایک بار ایک بار صرف مجھے یہاں سے آزادی دیلا دو جیون بھر تمہارا احسان مانوں گا ارے بھائی ایک بار بس ایک بار اس کے لہجے میں بڑا درد تھا اور وہ بڑی امید بڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا